بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین کل اعراب کہاں تک بیان کر چکا تھا اس مہد مکن کے اعراب کی اقسام یہ تصنیہ سے اعراب اس کا بیان کرنا تھا نا آج چند باتیں عرض کر رہا ہوں گوھر سے سن لیں کچھ کابی میں بھی نوٹ فرما لیے ٹھیک ہے آپ کے لئے بہت مفید چیزیں ہوں گی یہاں سے جو اعراب بیان کرنے جا رہے ہیں تصنیہ ہو رہے ہیں تو کچھ ایسے ہیں جو حققت میں تصنیہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تصنیہ کے اعراب کے ساتھ میں کیا کیا ہے لائک کیا گیا تصنیہ اس سے کہیں گے جس کا کوئی وائد ہو بھائی اگر تصنیہ کے اعراب کے ساتھ کسی اور کو زم کیا گیا اس کا واحد نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ تصنیہ کے ساتھ ملحق ہے کس معاملے میں اعراب کے معاملے میں ٹھیک ہے تو یہاں سے کچھ اعراب وہ بیان کریں گے جو کسی اسم کے لئے وہ خاص ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گا جو اس اسم کے ساتھ اعراب میں ضم ہے شامل ہے ملحق ہے ٹھیک ہے جماز خلاسہ ہے کہ عراب آپ نے پڑو لیا اس کے ساتھ ساتھ میں کیا پڑھتے ہیں آپ بنون پڑھتے ہیں بنون کیا ہے سینون پڑھتے ہیں ارضون پڑھتے ہیں جماز خلاسہ آراب نہیں تمہیں عراب سالما شامل والت stiff شامل وضف اتبعے کیا ہے ڈالائک کر لیا گیا ہے mélبے آج کے سبق میں لاشت تک آپ پڑھیں گے اعرابِ تقدیری ساتھ ساتھ میں لفظی دونوں کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کرنے جائیں اعرابِ تقدیری کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے بات میں اس دن لکھی تھی کیا کہا تھا کچھ تارے پر لپائے تھی آپ کو اعرابِ لفظی کہا تھا جس اعراب کے تلفز کرنے سے کوئی چیز اگر مانع نہ ہو تو وہ کیا ہے اعرابِ لفظی ہے جیسے جاہا زیدن یا سلیم لینے قابل تو سلیمن واخل تو من سلیمن اعرابی تقدیری کہیں گے جس کے تلفز کرنے سے کوئی چیز مانع ہو رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز موجود ہو یہ رکاوٹ تین طریقے سے ہے کافیہ میں دو طریقوں کا انہوں نے بیان کیا ہے وَالتَقْدِیرُ فِي مَا لِکْهَوْغَا فِي مَا تَعَذَّرَا عَوِسْتُسْقِيلَ استسخار جہاں سقیل ہو جائے آگے سباہ نمبر شبیہ والی کتاب کے اعتبار سے ہے ہمارے ہاں سکس پہ ہے ٹھیک ہے تو اعرابِ تقدیری دینے کی جو وجہ ہے نا سبب تین ہے تعذر ہے تعذر کا معنی کیا ہوتا ہے استسخار کا معنی کیا ہوتا ہے مناسبت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ تین چیزیں آپ پڑھا پر لکھ لیں جو آگے سبب میں یہ باتیں آنے والی ہیں تعذر کا مطلب یہ ہوتا ہے بھٹے جو کتابوں کے اندر بات لکھتی وہی معنی تعذر کے حوالے سے اس کو لکھ لیں دیکھئے معنی تعذر تعاین ذار را انہو لا يستطاع ابدا اظہار علامات الاعراب ہو گیا اس کا معنی یہ ہے کہ علامت اعراب کا اظہار جہاں کیا ہو جائے دائمی طور پر سے کیا ہو ممکن نہ ہو کسی بس صورت میں متحذر ہے لا يستطاع ابدا کبھی بھی ممکن ہی نہیں اس میں عراب جہاں عراب کا ظاہر کرنا کیا ہو بس میں ہی نہ ہو قدرت ہی میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں تعذر معنی تعذر یہ ہے دوسرا معنی لکھیا آپ معنی ثقلی ثقل سے آیا استسقا لکھا ہے کبھی بھی ممکن ہے عربی میں بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لیں گا اور اچھا ہوگا ان نظہور الضمہ والکسرہ علی الوابی والیائی ممکنن کہ زمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا واو اور یاپر اس سے کیا یادعو ہم پڑھتے ہیں دعا یادو ہے یادعوو اسل میں تھا غیر عربی کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کچھ بھی بولنگ دیا قاضی قاضی ہم نے کوئی دکت نہیں عرب کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں حساس نہیں بڑھا کبھی بولو گا کیا بولو گا ہمارے کچھ دعا اسلامی میں لوگ حساس طبیعت کے مالک بولتے ہیں وہ عجیب لگتا ہے حساس ہے کیا مطلب ہوا زمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا کس پر بھئی زمہ کا واو پر کسرے گا یا پر یہ کیا ہے بڑھا ممکن ہے فی نفس انظہور انظہور الزمتی والکسرتی علی الوابی والیائی ممکن سمبل احبانت ہے یا تلو آسان جو جائے گا ترجمہ یہ ہے کہ واو اور یا پر زمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا لفنش مرتب ہے واو پر زمہ کا ظاہر ہونا اور یا پر کسرہ کا ظاہر ہونا یہ ممکن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز کیا ہے آگے لیکھو لیکن ذالک سقیل مستبشان لیکن یہ ایک سقیل اور بھاری بھر کم لگتا ہے معلوم ہوتا ہے سقیل ہے اور کیا ہے بھاری ہے زبان پر جائے اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں ان کو واو اور یا کو کہ اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہاو پر زمہ والی یا پر زیر اس کو کیا کرتے ہیں حضر کر دیتے ہیں اور مقدر مانتے ہیں کہ یہاں پہ عبارت میں ہم پڑھ تو نہیں رہے لیکن کیا ہے ہمارے ذہن شریف میں وہ موجود ہے دیماغ شریف میں ٹھیک ہے یہ باس سمجھ گئے موسنع کا جو اعراب آپ دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اعراب کی کئی صورتیں پڑھ لیتے ہیں بیڈیو پت پیشے کیا پڑھے تھے آپ نے اعراب ازادی بھی بڑھ چکے تھے اور اختلاب بس بھی بڑھ چکے تھے اس میں اختلاف ذاتی میں کچھ صورتیں بڑھے کیا تھیں جہاں تینوں ہی صورت میں وہ الفاظ چیند ہو جا رہے تھے رفان چلک چیند ابو ابن اب کیا ہے ابھی کا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اختلاف ذاتی میں تینوں جگہ چیند ہو رہے تھے ان کو پہلے بہان کیا اب یہاں سے کلا کلا کے ذریعے سے ان صورتوں کا بہان کرنے جا رہے ہیں جہاں چاہے بھئی دو حربوں کے ذریعے سے یعنی اختلاف ذاتی ہے بہتن میں رہی یعنی دو طریقے سے اعراب جن میں دینے جا رہے ہیں آپ اس کا بیان یہاں سے وہ کریں گے تو جمع یہ تصنیہ ہے جمعہ وزکر صالح ہے یہ دو چیزیں ہوں گئی ان دونوں ہی کے اعراب کے بارے میں کچھ گفتو کریں گے کچھ اور دیکھر باتیں بھی آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں اس کے اندر جو کتاب ہے کافیت النو کے اندر اس میں انہوں نے الگ الگ انداز میں تصنیہ کے اعراب پیش کیا ہے اس کے بعد اس کے منحقات کو بھی اس قرصات میں شامل کر لیا ہے اس کے منحقات کیا ہے اس کے منحقات کے بارے میں یہ بتانے جا رہے ہیں دیکھو اعراب دیکھو کہاں سے ہے وَقِلَى مُضَافًا إِلَى مُضْمَارِن دیکھا ہے بین ستون میں لکھا ہوگا وَقَدَا كِلْتَا قِلَى کیوں گا اصل ہے اس کو ذکر کر دیا مذکر کو ذکر کرنے کے بعد مونس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی کیا ہے اعراب میں اسی کی کیا ہے فرائبن ستو میں لکھا ہے وَقَدَا كِلْتَا فَإِنَّهُمَا مُلْحَقَانِ بِالْمُسَنَّةِ الْمُسَنَّةِ وَقِلَى بَطَرَو الْمُسَنَّةِ یعنی تصنیہ کا اعراب کیا ہوگا اور اسی تصنیہ کا اعراب جانا یہ اصلی ہے اس کے ساتھ میں دیگر لوگ کو یہاں کیا کہے وہ کون ہے قِلَى ہے مُضَافَنِ الْمُسَمَرَ ہے اور لفظِ اسْنَان اور اسْنَةَان ہے یہ دونوں کے دونوں اچھا یہاں جس طرح انہوں نے کیا کیا لفظِ قِلَى کو ذکر کیا اور قلتہ چھوڑ دیا ایسی یہاں جا گئی نہ چاہیئے تھا اسْنَان نے ذکر کر دیا تو اس کا جو مونس ہے اسْنَةَان ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیئے تھا بہن ستو میں لکھا ہو گئے بیٹھے اس کو یہاں پہ دونوں کو اتنان کو اور اتنان کی طرح ذکر کیا گیا کہ عدد مادود کا جو بیان ہوتا ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے ایک نقطہ ہے اس میں کہ تذکیر و تانیس کا جو حکم ہے عدد کے معاملے میں کیا ہے مختلف ہے اس بنیاد پر دونوں ہی لفظوں کو یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ دونوں ہی الفاظ کیا ہوتے ہیں عدد مادود کے اعتباس سے چینج ہو جاتے ہیں احراب میں تو برابر ہیں لیکن عدد مادود کی جب بات آئے گی تو چینجنگ ہے دو گلیں گے مذکر ہیں تو اسنان مونس ہے تو اتنتان لیکن قلعہ اور قلدہ سب کیا ہیں احرابی جو معاملات میں سب کیا ہیں بڑے برابر ہیں ٹھیک ہے وہاں عدد مادود کی اوکر مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک بات ہے قلعہ اگر مضاف مضمر کی طرح مضاف نہ ہو یا تو اس صورت میں سکائراب کیا بنے گا قلعہ مضاف ہے مضافن الہ مضمر لیکن مضمن کی طرح مضاف نہ ہو کر کہ ہم کیا کر دیں آپ اس کو مضحر کی طرح اگر مضاف کر دیں اس صورت میں سکائراب کیا ہوگا جی بتائیں پرانشن میں آیا ہے کیا ہے بھئی قلت الجنتین آتت اکلہا پرانشن میں ہے تو قلعہ قلتہ کی حسابت جب آپ اس میں زمین کی طرف نہ کریں گے ظاہر کی طرف کریں گے تو اس وقت کہ اس کا عراب وہی ہوگا جو آسا کا ہوتا ہے اس میں مخصوص کسے کہتے ہیں اس کا اکھر محلی پہ مخصورہ جی اس کا اکھر محلی پہ مخصورہ اس کا اکھر محلی پہ مخصورہ ٹھیک ہے تو اگر اس کی عضافت زمین کی طرف نہ کریں اس کی طرف کرتے ہیں بھئی مضحر کی طرف کریں تو اس طرح مزکراب کیا ہو جائے گا تینوں ہی آلت میں اعراب تقدین جیسے کے لفظے آسانے کیا جاتا ہے قلتہ اس کے ساتھ میں موجود ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں قلعہ اور قلتہ کے بارے میں بیٹے کہ یہ دونوں جو الفاظ ہیں قلعہ قلتہ یہ ان کے الفاظ تو مفرد ہیں لیکن ان کا معنی تصنیہ ہے یہ الفاظ کیا ہے قلعہ قلتہ چون کیا اس کا قبائد ہے قلعہ قبائد کیا ہے اعراب میں تصنیہ کے ساتھ میں اس کو لائے تو کیا گیا ہے کیوں لائے کیا گیا ہے کیوں اگر یہ اس کا وائد ہوتا اس کا مستقل اعراب ہوتا ہے تصنیہ والا وائد ہے ہی نہیں وائد نے اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ تصنیہ کے اعراب کے ساتھ میں اس کو لاحظ کیا گیا ہے تو یہ لفظ اعتبار سے کیا ہے وائد اعرابی اعتبار سے یہ تصنیہ کے ساتھ میں یہ ذمہ شامل ہے اسی بنیاد پر جب کبھی کبار اس کو خبر کی جگہ پر رکھیں گے نا قلعہ قلتہ ہوئے رکھو تو وہاں پہ یا اس کی خبر لے کے آئیں اخبار انا جی جب قلعہ اور قلتہ ان دونوں کی جب آپ خبر لے کے آئیں گے تو دو صورت نجائز ہیں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے خبر وائد لے کے آجائیں اور معنی کے اعتبار کرتے ہوئے کیا لے کہیں گے آپ جمال آسکتے ہیں تصنیہ آسکتے ہیں آیا ہے آتت آیا ہے آتت کیوں ہی آیا ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے نہیں یہ بات محلوم ہو رہے کی نہیں ہو رہی ہے یہ تو بہت پڑھ چکا ہے یہ رابنس کے بارے میں یہ جس کا ہم کی چیزیں ہیں لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور اگر آپ معنی کے اعتبار کریں گے تو کیا کریں گے لیکن لفظ کا اعتبار کرنا یہ اکثر ہے افضل ہے بہتر ہے کسی پر قرآن کریم کے حد کیا ہے سورة القاف آیت نمہ 33 بات ختم ہو گئی ہے اب آ جائیے جمع مذکر سالم کس نے کہتا ہے جمع مذکر سالم بہت کے آخر میں واو اور نون یا یا نون بڑھا کر کے بناتے ہیں اور اس کے آپ مہ کبلے صاحب مقصود بکر آپ پڑھ چکے ہیں اس کا ایراب کیا ہے وی آلت رفا میں واو ہے نص و جرم میں گیا ہے بھئی مقصود کے ساتھ میں موجود ہے تو یہ جمع مذکر سالم کا ایراب ہوگی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اشرون اور اس کے اخوات کون منہ اس کے اخوات اس کے نظائر ساتھ ہیں اس کے ایراب کون گنا بھئی ساتھ سراسون اشرون کے پاس ساتھ اور ملا لو اشارہ تو کوئی لینا نہیں اس کا دارہ گیا وہ نکل گئے بچے کنے ہیں آٹھ اشرون کا ایراب بہن کر دیا اور اس کے بعد اس کے اخوات کون ہو جئے ہیں اخوات سراسون اربعون خمسون بسم بلہ تو شادہ پون چلو آؤ یہ سب کیا بڑی ہے جمع نہیں نا کیسے جمع ہے جمع ہے اس کا بھائیت کون ہے بھائیت تو نہیں تو جمع کے ایراب کے حکمے میں اس کو سامل کھل لیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے ہیں یہاں تک کچھ اور پوچھنا مجھنا ہے ذرا بتاؤ اچھ ایک بات اور یاد رکھیں کبھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کا ناہم نے کیا رکھ دیا مسلمون اور اس کا ایراب دیں گے تو کسے دیں گے پتے کی بات ہے کی نہیں بلے جا مسلمون رائد مسلمین بولیں تو گرب رو جائے گا کیا دو گئے ایراب بگی آج کے لوگ ایسے سرفیڑے لوگ موجود ہیں وہ کچھ بھی نام رکھ رہے آپ ٹھیک ہے کوئی نام پوچھے آپ کو نام بتا جی اس کو اچھا والا ہے آپ وہ نام آنے بتا جی کہ کافیہ شابیہ ایدائیت انہوں کافیہ تنہوں ایسے نام رکھ رہے ہیں بسند میں آرہی ملہ آسان سرف اقایا ایسے نام کہیں نہیں ملیں گے آپ کو جاؤ چلو دیکھے بیٹے جب کبھی بھی اس سمجھ میں آئے کسی آدمی کا نام جمع مذہر سالم رکھ دیا جائے تو دو سورت جائے سرلہ نہیں بھارتے اس کو ایراب اسی طرح آپ دیے سکتے ہیں جیسے آپ اس کا جمع مذہر سالم کا ایراب ہے جا عابدون چھیک ہے بڑھ سکتے ہو رائی تو عابدین مرہ تو بھی عابدین یہی فسی ہے وہاں افسہ یہ بھی جائز ہے کہ کیا کریں اس جمع کو مفرد کے معحکم میں لے لیا جائے پھر کیا کہا ہے جا زیدو نن مسلمون آخر میں بولیں گے اس کو جا مسلمون نن نن دو تو پیش نن کیونکہ مسلم میں اب یہ جمع نہیں رہا کس فردہ کا نام ہو گیا تو وہ کیا بن گیا جیسے ذات کیا ہے بھئی ذات کیا ہے وہاہید ہے اس میں بھی کیا ہوگا بھائیدون چاہے بھی تو شادہ مطب کیا ہے بہت سائے لوگ ہیں مجموع شادہ بھائیدون ایسے تو نہیں بہت سمجھ میں آرہی پتہ کی بات ہے تو چھوڑنا نہیں سب کیا کہ سکتے آپ پہلی سورت تو یہ کہ جو اس کا احراب ہے وہی جاہر کرتے ہیں آپ جب بھائی ہمارے بھائی میرے کلاس میں ایک بچہ مسلمون ہے مسلمون ہے بھائی آج کیا بات ہے ما رائیتو مسلی مینہ بھائی مسلمین کو نہیں دیکھ رہا وہ احراب صحیح جو اس میں کہا ہے احراب ایک احراب یہ بھی ایک آپ کیا کر سکتے ان کو جا زیدون رائیتو زی دو نن آخر نوچن کرو زیدون ہے اس کو آپ نے حال پر رہنا دو زیدون مسلمون آپ نے حال پر رکھیں نون میں آپ حرکت دیں اس کو آپ اس وقت حرکت دیں احراب دیں گے احراب نونوں میں نہیں احراب حرکہ دیں گے دیکھ تو ہی جائز ہے کب احراب حروف دیں دوسرا کیا ہے احراب حرکہ ٹھیک ہے چلی کیا آپ بولیں گے جا زیدون رائیتو زیدون ایسا ممکن ہے کسی بندے کا نام مسلمون رکھ دیں گے اس کا عراب کیا ہوگا 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 اب اسی طرح جمعہ محنس سالم کا عراب شک بیجے گزر چکا ہے چلو دیکھو اس کے بعد کچھ بچی بات تو عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپنیڈا ہے؟ دیکھیں المسننہ کس بحث سے بڑے المسننہ ہے؟ آپ پہ تخیر سے ٹھیک ہے المسننہ المسننہ وقلہ کدھر گیا مضافن مسننہ اور لفظ قلہ یہ مضافن یہ حال ہے قلہ سے ٹھیک ہے مسننہ سے حال نہیں بڑے ٹھیک ہے اب وجود یہ کا لفظ کیا ہے تصنیہ اور لفظ قلہ وقلتہ جبکہ کیا ہو یہ مضافہ کس کی طرح مضمن کی طرف کیونکہ اگر مظہر کی طرف ہو جائے تو اس کا عراب کیا ہوگا؟ چینگ ہو جاتا ہے نا اس میں منقوس والا عراب اس میں آ جائے گا وَسْنَانِ اس کے بعد کیا ہے؟ وَسْنَتَانِ اب خبر آرہی ہے تصنیہ قلہ جبکہ مضافہ مضمن کی طرف اور لفظ اِسْنَان وہ اِسْنَتَان اس کو سَنَتَان بھی بولتے ہیں گئیں تو یہ کیا ہے؟ اس کا عراب کیا ہے؟ بِالْعَلِفِ وَالْيَا وہ شعر ہے یعنی حالت رفی میں حالت نصبی میں یا کے ساتھ کہیں بڑھو گا آپ نے حالت نصبی میں حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوع اور آخر میں نول لگائیتے ہیں وہ تفصیلات بھی ذکر کر دیتے ہیں چلیں تو کیا ہو جائے گا؟ جا آ رجلان رعیت و رجلین مرانت بھی اس کے بعد کیا ہے؟ الرجلان کناہما جا آ المراتانی جا ات جا ات قلعیم یا قلعیم قلعیم آ جائے گا چلیں اس کے بعد کیا ہے جمعول مذکر السالم وَالُوِيَذُّكِ جَمَائِ وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتُوَا اس کا آخوات کون ہے بیلے؟ بیانیں بہت پیاری ہوتی ہیں بھائی کا نام کبھی نہیں لیتے آخواتوہ نہیں کبھی اخواتوہ آخواتوہ بِالْوَادِ وَالْيَائِ ٹھیک ہے؟ تو یہ جمع مذکر سالم اُلوِيَشْرُونَ جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنے کے تذکر آیا ہے مصطف کے سب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے عراء کے ساتھ ملحق ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ اُلو یہ دھو کی جمع ہے یہ کیا ہوگیا؟ جمع مذکر سالم تو ہے نہیں بھائیہ چلے ہو گیا ہے مفتو ختم اس کے بعد آگے 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 اُلوَادِ وَالْتَقْدِيرُ لِتْقَا ہے اُلوَادِ وَالْتَقْدِيرُ وہ عبارت ہے فِي مَا تَعَذَّرَاكَ عَسَا وَغُلَامٍ مُطْلَقًا عَوِسْتُسْقِلَاكَ قَازٍ رَفْعًا وَجَرَّا تقدیری عراء ان صورتوں میں ہیں جہاں عراء دینا متعذر ہو جائے بتایا دیکھنے بتایا متعذر جیسے مثال کہ عَسَا وَغُلَامِ مُطْلَقًا مَا مَعَنَ الْإِطْلَاقِ مُطْلَقًا سے مراد ہے ہر حال میں ہر حال ہے مطلب رَفْعًا نَسْبًا اور جَرَّنْتُ یہاں سے جو مثال انہیں بات پیش کی ہے کہ عَسَا عَسَا سے مراد کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہر وہ اس میں جو کیا ہو اس میں عبارت میں اقتصار مانے ہوئی ہیں ہر وہ اس میں جو کیا ہو اس میں مقصور ہو اس کہہ رہا وہی ہوگا جو عَسَا کا حَرَاب ہے کیا ہوگا بھئی اَقَرَ الْكُمَّثْ وَا يَحْيَا مجھے کہ چک جنریے تو ٹائم جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک اچھا تقدیری عبارت کے حوالے سے کیا سمجھ میں ہے کاثہ سے مراد کیا ہے مراد ہر وہ اس میں جو کیا ہو ہر اس میں مقصود مراد اس کے اور ایسے غلام سے مراد کیا ہے ہر وہ اسم جو کیا ہو یا متقلم کی طرف مطلقا سے مراد تمام حالت میں یعنی اطلاقا پھر احوالی صلاح سے تمام احوال میں اس کا عراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا عراب تقدیری کے بارے میں بات پڑ چکے تھے آپ کچھے ذکر کر چکا تھا عراب تقدیری کسے کہتے ہیں یہاں دو معنی کہنے میں تذکرہ کیا تھا تاثرہ لکھا ہے اس کے بعد کیا عویس تذکرہ معنی تذکرہ کیا میں نے بتایا نا اس میں کہ وہاں پہ وہاں پر زمہ دینا یا پر کسرہ دینا ممکن ہے لیکن کیا ہے سقیل ہے مستشبعون ہے گرہ بار ہے سقیل ہے باری برکم ہے موٹا ہے لذہ اٹھانی بار ہے جسے کیا قاضین قاضین سے مراد کیا بڑھا ہر ہو اس میں جو کیا ہو اس کا آخر میں یا اور اس کا ماں قبل کیا ہو ساکین ہو نا ہے ساکین ہو مقصور ہو سین سے مقصور مقصور مت کر لینا اس کا عراب کیا ہوتا ہے قاضی ہے دائی ہے جانی ہے سب اسی ماں جائیں گے رفعان و جرن ان کا عراب کیا ہوگا حالت رفع و جرنی میں تقدیری عراب اور نسبی میں لفظی عراب رائت القاضی ہے ٹھیک ہو گیا ایک بات اور بڑھے ہیں جو عراب تقدیری کے ذمہ میں نہیں آئے ایک ہے کبھی کبھان مناسبت ہونے کی بنیاد پر بھی کیا کر لی آتا ہے عراب تقدیری کا ظہر ہو جاتا ہے جیسے مثال غلامی میں بات آگئی پڑھو نا اور اس میں جو کیا ہو جیسے کہ غلامی تو یہ عبارت مختصر ہے لیکن عراب تقدیری انہوں نے سب بیان کر دی تازرہ میں کون آگیا آسا آگیا اور تازر میں انہوں نے نکال کر دکھا مناسبت ایک اس میں مضاف ہوگا یا متقلم کی طرف یا ماں قبل ہے کیا چاہیے زیر چاہیے تو اس مناسبت کی بنیاد پر اس میں کیا آخر میں ہم نے زیر دے دیا زیر کیا ہے میرا بیٹا ولدی ولدی ولدندہ یا کی مناسبت سے زیر دیا تو یہی ہے تقدیری عراب کا ایک سبب کیا ہے مناسبت ہے یا کی بنیاد کی وجہ سے ہم نے کیا آخر کسا دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ آپ نے پڑھ لیا تھا بیٹا پہلے ولکہ وَنَعُوا مُسْلِمِيَّا رَفْعَان اب یہاں سے کل پڑھائیں یا چھوڑ دیں چھوڑ دیکھو اس کو اور یہ جسے کون ہے مُسْلِمِيَّا وَقَرَى جیسے صورت ہوتی ہے ان کا عراب کیا ہوئے حالتِ رفیم میں بھی کیا ہے تقدیری ہے یا اے متقلم کی طرح مضاف نا ہو یہاں دیکھو ساری بات بھی کر رہے ہیں لیکن شورت وَنَعُوا مُسْلِمِيَّا نَوَسِ مُرَاد کیا ہے نَوَسِ مُرَاد یہ ہے کہ ہر وہ جمعہ وَسْلِمِ سَالِم جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف کیا ہے مسلمون آیا تھا عزاد نے مر چکے آپ نون عزافت کی بھی سے چپڑ میں چلا گیا اس کا پت بچا گیا وہ آ رہی ہے جمع ہو گئے سیجدنوالا قائدہ ہے جو مطلقے پڑے ہو علم استقام میں چودہ نمبر قائدہ ہے وَاوِ جا جمع ہوئے علم سے پہلا کون ہے ساکین ہے تو کیا کیا ہے وَاو کو یا کر کے یا کیا میں اجرام کو دیا گیا مسلمو یا تھا مسلم ماقبل کے عزمین کو زیر سے بدل لیا تو یہ اس کے بعد یا یا کی مناسب پر یا ہو گیا حالت رفعی میں تو وَاو تقدیری ہے لیکن نصفی شرعی میں وہ نصفی شرعی میں اپنی حالت میں موجود ہے اس میں کوئی تقدیری نہیں ہے کیونہ وہ پڑا جا رہا ہے اس لئے کہ حالت رفعی میں وہ تقدیری ہے نصفی شرعی میں نہیں ہے چلو تو تقدیری ہے رب اس میں انہوں نے دو لکھا ہے لیکن حقیب میں کیا تین ہے کونوں کو نمیٹے تقدیری ہے تقدیری ہے کی وجہ ہے تاثر ہو جائے استثقال ہو جائے یا مناسبت کی وجہ سے کت مناسبت کی وجہ سے اچھا وَاللَّفْزِجُو فِمَا عَدَا وَاللَّفْزِجُو احراب ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ جتنی صورتہ پیشے پڑے وہ سب جا ہے وَاللَّفْزِ احراب ہے تقدیری کو پہلے اس لئے بہن کیا کہ وہ تھوڑے کم تھے اس کو بہن کر دیا اور لفزی کیا ہیں وہ زیادہ ہیں کم کو بہن کر کے بعد نٹا دو دارہ کیا بول دے اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب لفزی ہیں پتا چلا کہ پوری لفزی کو بہن کرتے ہیں آئے بہت ہو گئے پھر بعد میں ان کھا کہ تقدیری اتنے ہیں تو شورٹ کیا 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 عبارت کو تقدیری عبارت کو بہن کر دیا اس کے علاوہ وہ سب کیا ہے لفزی ہیں آسان ہو گئے چلیں صلوالحبیب صلوالحبیب مناسبت صلوالحبیب صلوالحبیب محمد صلوالحب کرسے یہ بڑا یہاں سے غیر عبارت صلوالحبیب کی پوری عبارت دیکھ کیا جائے گا